شکریہ بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ مسلم اگر آپ فلاب آنا چاہتے ہیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ سلیوشن ہے اسلام کے اندر بطور مسلمان آپ کا آئیڈیل جیف بیزوس یا بل گیٹس نہیں ہونا چاہیے بطور مسلمان اگر کاروبار بھی ہے آپ نے کرنا ہے نا تو آپ آپ کی آئیڈیل ہونا چاہیے حضرت عبدالیمان بن آف مجھے یہاں پہ آپ کی ہی بات یاد آئی پچھلے دن انہوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ پہلے میرا بڑا شوق تھا یورپ پورا ٹور کرنا ہے اور فلانی جگہ جانا ہے فلانی جگہ اس کے بعد جب اللہ نے ماشاءاللہ بہت دیا آپ کو تو صرف عمرہ اور دبائی آپ جاتے تھے وہاں پہ جو وہ ہوتی تھی ایگزیبیشنز بس دم گھٹتا تھا لیکن سکون جو ہے وہ عمرہ جب کیا ہے بار بار کیا ہے ری فیولنگ کے لیے نا میں دبائی دو تین بار کہیں وہاں کوئی تین چار بار ایگزیبیشنز پہ گیا ہوں تیسرے دن دم گھٹتا تھا دم گھٹتا تھا عجیب فیلنگ ہوتی دلے تھا بھاگ جو میں یہاں سے دپریشن ہوتا تھا پھر میں نے کاروبار کے اندر جب بھی ٹائم ملتا تھا تو میں ایک ویکنڈ رکھتا تھا ہر دو سے تین مہینے بعد جمعہ رات کو جانا ہے منڈے کی واپسی اس میں مطلب یہ ہے کہ میں عمرہ کرتا تھا رات کو وہاں دعائیں مانگیں حرم میں بیٹھے ٹائم گزارا وہ آپ کہنے سپیرچول ری فیولنگ بندے کی ہو جاتی ہے بہت ریلیکس میرے اندر کوئی خواہش نہیں یورپ جانے کی مجھے کوئی خواہش نہیں امریکہ جانے کی میری ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے اپنے گھر کی زیارت کرائی جائے بس میری یہ بڑی خواہش ہے اور جتنا مجھے سکون دین فالو کرنے میں ملا ہے میں اگر کاروبار بھی کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں میں دین کے اصولوں پر رہ کے شریعت جو مجھے کاروبار کا طریقہ سکھاتی ہے اس کے اوپر کروں تو اس ہی میں برکت ہے اگر میری ترقی کا اللہ کا بڑا احسان ہے اگر کوئی ترقی کا میرے راز پوچھے میں یہ ہی کہوں گا جو میری ٹوٹی پھوٹے عمال ہیں میں بس ہی کوشش کرتا ہوں کہ میں اسلام کی بتائے بے اصولوں پر رہ کے کاروبار کروں اس ہی میں فلا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ شریعت کو پکڑو اور شریعت آپ کو نکام کر دے شریعت کے سنوں پر چل کے کوئی بندہ نکام نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے قرآن میں کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم بلندیوں پر ہوگے اگر تم مؤمن ہوگے